بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریٹ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے کہ ساتھ آمنہ سلمان حاضر ہیں جی ناظرین تو آس کا سچ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں فری رانسنگ کا بخار اروج پر ہے اور اس میں اضافہ کوویڈ نائنٹین کے بعد دیکھنے میں آیا ایک اندازے کے مطابق ایک ریسرچ ہے اگر کہ پاکستان اس وقت فری رانسنگ فیرڈ میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور اگر ہم مزید تفسیرات میں جائیں تو پاکستان میں اس وقت جو ہے دس لاکھ کی قریب آئی ٹی کے جو فری رانسنگ ہیں انہوں نے جولائی دوہزار اکیس سے لے کر دسمبر دوہزار اکیس تقریباً بیس ضرور ڈالر طلب کا ذریع مبادلہ کمایا ہے اور فری رانسنگ کیا ہے یہ کرنا آسان ہے اس کے کیا فوائد ہیں کیا نفصانات ہیں لوگوں کا اس کی طرف رجحان کیوں ہو رہا ہے ان سب چیزوں پر باتشیت کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو اپنے شو میں مدد کیا ہے پہلے تو ان کے آنے سے ہمارے شو میں چاہ چاند رکھ گئے اور یہ کہ وہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے وہ ہم سب کے گروہ ہیں اور ان کا موٹو ہے سیکھو اور سیکھاؤ جی ہاں ہشام سرور صاحب السلام علیکم سر والیکم سلام علیکم بہت شکریہ سر تھانکیو سو مچ آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے جی تھانکیو سر ناظرین جانا چاہتے ہیں چھوئی سی باتاریاں آپ نے فریلانسنگ کیوں شروع تھی میں نے فریلانسنگ ان زمانے میں نیا نیا یہ کونسپٹ جو ہے وہ جاگر ہوا تھا دنیا میں اور ایک ویب سائٹ مجھے میرے دوست نے بتائی میں ایک فل ٹائم ملازمت کرتا تھا کسی ادھارے کے ساتھ انہوں نے مجھے رخصت کر دیا میں نے کہا آپ چلتے پھرتے نظر ہیں اور وہاں پہ میری بن بھی نہیں دی تھی پھر میں نے ایک اور نوکری کی وہاں پہ بھی میری نہیں بنی تو ساتھ ساتھ میں کام کرتا رہا یہ بات ہے انیس سو ٹھانوے سے لے کے سفر کا آغاز ہوتا ہے سے لے کے آج تک سو انیس سو ٹھانوے میں میں نے جب یہ میرے دوست سے مجھے سائٹ کبتا سائٹ کا نام ایلانس ایلانس ڈاٹ کام تھا وہاں پہ کام کرنا سٹارٹ کیا ایسا ایسا اور سائٹ دیکھنا شروع کر رہی ہنر مند آدمی تھا تھوڑا بہت گرافک ڈیزائننگ آتی تھی ٹوٹی پجی جیسے بھی ہے اس کو میں نے بیچنا شروع کیا لیکن چونکہ کمپیٹیشن کام تھا اس دنیا میں یہ نیا 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 دنیا متعارف ہوئی کی فری لانسنگ تو میں پروجیکس جیت لیتا تھا پھر پیسے آنا شروع ہوگے جب پیسے آنا شروع ہوگے تو میں نے بھی تھوڑا تھوڑا نئی چیزیں سیکھنا شروع کر دی پھر میں نے اپنے جو جو میرا سکل ہے اس سے تھوڑا ہٹکے چیزیں کرنا شروع کر دی مثال کے طور پر میں گرافک ڈیزائنر تھا ہوں ہمیشہ سے کریٹیو آٹس روں گا اور گرافک ڈیزائنر کے طور پر میں نے جو کام سٹارٹ کیا وہ تھوڑا وسیع ہو گیا میں ویب سیٹس بنانا شروع ہو گیا میں نے فلیش کا کام کرنا شروع کر دیا پھر میں نے سوٹ سری ڈی ایک سوفٹر ہے تھا اس پر کام کرنا شروع کر دیا پھر میں نے ڈیسٹوپ پبلشنگ سو اپنی فریلڈ سے تھوڑا ہٹ گئے اس سے رہتے ہوئے لیکن تھوڑا ہٹ گئے میں نے کام کرنا شروع کر دیا اور ایکسیڈنٹلی سب کچھ ہوا ہی جب تک سمجھ لگی کہ کیا ہوا ہے تب تک کافی ٹائم گزر چکا تھا نہیں سر جو آپ کی بینگ گروہ کے آپ کو فاؤنڈر ہے اس کا کونسپ کیسے آیا آپ کی سوڑنگی بینگ گروہ کا کونسپ ایسے آیا کہ میں لوگوں کو سکھانا چاہتا تھا بزنس منی انویسمنٹس اور فریلانسنگ بزنس منی انویسمنٹس اور فریلانسنگ سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو باور کرانا کہ یہ دنیا حقیقی ہے اگر آپ اپنے پیسے کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی اور آپ کے پیسے کا خیال نہیں رکھے گا اگر آپ اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے تو کوئی آپ کے وقت کی قدر نہیں کرے گا اگر آپ کوئی ایسا کاروبار اور اس کی بنیاد نہیں رکھیں گے جو کہ کل آپ کو پیسے دے تو کسی اور نے تو آپ کو پیسے دینے نہیں تو میں جب یہ سیکھا مختلف طریقوں سے تو پھر میں نے لوگوں کو سکھانے کے لیے اس بلوگ کا بنیاد رکھی اپنے پارٹنر کے ساتھ اور یہ برینڈ بن گیا ماشاءاللہ لوگ سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں چاہے فری لینسنگ ہو چاہے منی بزنس انمیسمنٹ کچھ بھی ہو آہ بیسیکلی آگاہی جاگر کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ انٹرینٹ کی دنیا سے کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کی کیا آہ لیمٹ ہے اور اس کی کیا پوسیبلیٹی تو آپ کو شروع شروع میں کیا ریسپانس پوزیٹیو ملا یا تھوڑا سا ڈاؤن پول بھی ہوا کیا ہوا ریسپانس کیسا تھا ریسپانس کس دنیا میں فری لینسنگ میں یا بینگ گرو کے بلاغ میں کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا لوگ احران ہوتے ہیں اس بات کو آج کے بچے کو چیلنج زیادہ ہے میرے وقت میں آپ یہ دیکھیں نا جی کہ ہم نا کوئی کمپیٹیشن ہی نہیں تھا لوگوں کو پتہ ہی ہی فری لانسنگ گیا ہوتی ہے تو میں جب تین پروجیٹس پہ بیٹھ کرتا تھا اور میں سے ایک پروجیٹ میں جیت لیتا تھا سارا کام اور سارا پیسہ جو میں نے کمائیا وہ اسی فیس بک میں ایک تو ایج جوان آدمی سارا وقت کام کر سکتا تھا ساری ساری راتیں جاک کے امریکہ کا وقت میں جو کہ ان کا دن کا وقت ہماری رات تو میں ساری ساری رات کام کرتا تھا اور وہ جناب احلی کوئی کمپیٹیشن نہیں تھا بلکہ میں نے جتنی بے وکوفیاں کی ہیں آج کے دور میں اگر فری لانسر سٹارٹ کرتا وہ بے وکوفیاں سسٹین نہیں کر سکتا سو اس کو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ یہ یہ مکمل اوپر والے کا خاص فضلو کرم تھا خاص رحمت تھی کہ میں نے اس وقت پہ یہ کام سٹارٹ کیا جو کمپیٹیشن سے مجھے گزرنا نہیں پڑا پھر آستہ آستہ ظاہر ہے میں نے بھی اپنے آپ کو امپروف کیا میں نے بھی نئی چیزیں سیکھیں ظاہر ہے تو نہیں تھا نا ایک ہی کام کر کے ساری عمر تو نہیں میں نے سپر گزارا کرنا رہا ہوں سو کوئی دکھت نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا کوئی دکھت نہیں it was someone who started with a silver spoon بالکل سچ چاہیے ابھی مجھے یہ بتائیے کہ سی لانسنگ میں آپ کو بیسکٹی کیا کیا سکلز آنے چاہیں کیونکہ اگر جیسے میں جیسا بندہ مجھے گرافک زائننگ میں آتی میں آئی ٹی کا بندہ نہیں ہوں اور مزید اس میں کیا کیا فیلز ہیں کہ آپ کما سکتے ہیں کیونکہ میں نے جو آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں اس میں definitely آپ نے بہت زیادہ فیلز کا بتایا ہے کہ اگر آپ بلکل بھی کہنے نہ نیل لے ہو آپ پھر بھی سی لانسنگ کر سکتے ہو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے جو ہونا ہے آپ کر سکتے ہو فری رانسنگ کے لیے کیا چیز ضروری ہے کچھ مین چیزیں آپ کو بتائیں اندازِ گفتگو وہ جو تیرے دل میں سما جائے ایسا اندازِ گفتگو جو مجھے زندگی بھر عمر کر دے یہ جو اندازِ گفتگو ہے نا جو دل میں سما جائے اور آپ کو دنیا بھر میں زندگی بھر میں عمر کر دے گزارش یہ ہے کہ آپ کو بولنے کا طریقہ آنا چاہی ہے آپ کو لکھنے کا طریقہ آنا چاہی ہے آپ کو اپنا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ کنوے کروس کرنے کا خونہ رہنا چاہیے اگر فری لانسنگ میں پیسہ کمانا ہے تو اس کا بہت سارا دار و مدار جو ہے وہ آپ کے کمیونکیشن سکل پہ ہے آپ کو آپ کو کنونس کرنا ہے اگلے کو کہ کیوں آپ اس کے لیے آہ موسٹ سوٹیپل بہترین انتخاب ہیں اگر وہ یہ اس بات پہ آہ کنونس ہو گیا مطمئن ہو گیا کہ آپ اس کے کام کے لیے بہترین انتخاب ہیں تو وہ آپ کو نہ صرف اپنا کام دے گا بلکہ پیسہ بھی دے گا اور اگر اب وہ آپ کے کام سے خوش ہوا تو وہ اور لوگوں کو بھی آپ کی طرف آہ بھیجے گا کام کرنے کے لیے سو فری لانسنگ کمیونکیشن سکل ہے آپ نے کہا جی میرا ایٹی سے کوئی تعلق نہیں ہمنا کوئی مسئل نہیں ہم ماشاءاللہ اتنی خوش شکل اتنی آپ خوش مزاج اتنا اچھا بولتی ہیں آپ چاہیں تو یوٹیوب کا چینلن کھول سکتی ہیں آپ چاہیں تو ایزا فری لانسر اپنی وائس اوور آٹسٹ کی سروسس دے سکتی ہیں اور مجھے تو آپ کی کمیونکیشن سکل سے لگتا ہے کہ آپ اپنا بلوگ بھی کھولئے اور لکھئے اس میں سو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جس کا تعلق آئی ٹی کے شعبے سے ہو وہ ہی جناب علی فری لانسنگ کر سکتے ہیں بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی بات کے فیلز بہت زیادہ ہیں جن میں آپ کہیں بھی اور میرا خیال ہے آرٹیکل رائٹنگ بھی ان سے ایک ہے جی ہاں بلوگنگ آرٹیکل رائٹنگ ایک ہی بات ہے لکھنا لکھاری صحیح اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں تو آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں پاکستان میں فری لانسنگ کا رجحان اتنا کیوں بڑھا مرتا گیاں مرتا گیاں نہ کرتا ہے نوکریہ نہیں تھی تو ظاہر ہے بچے نے یہی کام کرنا تھا کہاں ہیں نوکریہ کس کے پاس ملازمت ہے کالج کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ لیٹس ہے چودہ سال میں ہم کالج گریجویٹ کر لیتے ہیں بارہ سال میں بلکہ بارہ سال میں ہم کر لیتے ہیں پرسٹ یا سیکنڈ تو بھی بارہ سال کا بچہ انگریزی تو لکھی لیتا نا بے شک کمزور ہی ہو تو انگریزی ایک سکل کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ زبان ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے تو وہ دو مینے آپ لگائیں انگریزی سیکھ جاتے ہیں پیکٹس ہی ہے پڑھنا دیکھنا کانٹینٹ اور پڑھنے دیکھنا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں میں نے بھی ایسی کیا ایک بچہ جو کہ ہارڈلی پنجاب سے باہر گیا ہو پاکستان تو دول کی بات اس نے جوان عمر فری لانسنگ کے کریئر کا آغاز کیا اور کامیاب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے سفر کرنے کی اس کا مطلب ہے کوئی شرط نہیں ہے انگریزی سکول میں پڑھنے کی جو اکلوتی شرط ہے وہ میں بار بار اسی پہ باور کلاؤں گا آپ کی توجہ کہ وہ ہے آپ کو کمیونکیشن سکل میں مہارت حاصل کرنا اس کے بعد آپ کی جست جو ہے اس کے بعد آپ کی مہنت ہے اس کے بعد آپ کی لگن ہے کہ آپ کتنا سیکھنے کے لیے جو ہے نا پرعظم ہے اگر آپ پرعظم ہیں تو آپ پھر لکھ بھی اچھا سکتے اور آپ بول بھی اچھا سکتے ہیں یہ جو آج میں بول رہا ہوں مجھے اپنی نوکلی سے برخواست اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ وہ کہلے تھے بولنا نہیں آتا نہیں تو آپ سچ بولتے تھے نہیں میں بولتا تھا بس میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں فی لانسر کو کیا کیا مشکلات درکار ہیں اب تو خیل کافی چیزیں سٹریم لائنڈ ہو رہی ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں لیکن بہت دیر کر دی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں بہت سارے لوگ بدزن ہوگے چھوڑ گے اس فیلڈ کو اگر وہ لوگ بھی اس فیلڈ میں ہوتے تو آج پاکستان کا ذریعہ مبادلہ اور پاکستان میں معاشی استحقام جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہوتا ہے پرحال دیر ہے درستہ ہے بینک اکانٹ نہیں کھلتا جی بچو گا بینک اکانٹ کھولے ہیں بڑی دکتیں ہیں اس کے بعد جو مائنر ہے جو کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا لڑکا لڑکی بچہ بچی اس کے سمارٹ کارٹ پہ فری لانسنگ اکانٹ نہیں کھلتا کیونکہ بینک ہے اس کو سمجھ ہی نہیں کہ ایسا بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے کہ بچہ انٹرنیٹ سے بیش پیسے کم آسکتا بینکر کہتا ہے میں تنخواہ لے رہا ہوں سوپسے شام تک کام کرنے کی یہ کونسا نیا گام آگیا ہے مزائیہ نوٹ پہ یہ کہہ رہا ہوں لیکن وہ ظاہر ایک نئی دنیا نا جی لوگ مطارف نہیں ہے سیاشنہ نہیں تو اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے کا کونس کھلتا ہے اٹھارہ سال سے جو بڑا ہے اس سے کافی دستاویسی پروف مانگا جاتا ہے اب وہ دستاویسی پروف یہ ہے کہ لیٹر ایڈ لے کے آؤ فلانا انٹین لے کے آؤ اور وہ پچھا پھٹر جاتا ہے یہ تو سب سے بڑی دکھت ہے دوسری بڑی دکھت یہ کہ ہماری آدم دستیابی آدم دستیابی ہمارے لوکل ایکو سسٹم کی وہ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ اس کی طرف توجہ دی جائے کہ ہمارا اپنے ایکو سسٹم ہونا چاہیے ادھر ہی پروجیک پوست ہو ادھر ہی پروجیک پر بیٹیں گے جیسے اپا گرو ڈاٹ کام فائیور ڈاٹ کام بائر کے ملک میں ہمارے اپنے ایکو سسٹمز ہونے چاہیے تو وہ ہوگا امید ہے تو کافی ٹکتیں ختم ہو جائیں گے کیونکہ کیونکہ وہ بچہ ہم نا جو انگریزی میں مہارت نہیں لگتا جو بول نہیں سکتا لیکن اپنے سکل میں مہارت حاصل رکھی ہوئی ہے اس نے جو ریموٹ ایریاز کے بچے ہیں جو فارلانگ ایریاز کے بچے ہیں ان کو بولنا انگریز پکانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا نا مہارت حاصل کرنے میں وہاں پہ لوکل ایکو سسٹم بڑا اچھا کام کر سکتا ہے یہاں پہ ہماری اپنی مارکٹ پلیس ہونی چاہیے اور جو آخری بات ہے وہ ہے جی ٹریننگ ٹریننگ کا وسیع پیمانے میں بہت بڑا فقدان ہے چاہے وہ فیڈل لیول ہو چاہے وہ پروینشل لیول ہو اس پہ ہمیں توجہ دینے ہوگی کہ بچہ جو ہے وہ آکھر ٹریننگ لے سیکھے اور ذہنی نہیں کہ وہ خالی انگلیس چاہیے کمینکیشن سکل سے ریلیٹڈ ہی ہو وہ سکل بھی ہو سکتی ہے وہ سکل بھی ہو سکتی ہیں جس کو دیکھ کے پھر ہم دیکھیں کہ اس کو انٹرنیٹ سے کیسے جون ہے وہ اگلا قدم ہو جائے گا سو ہمیں انٹرنیٹ سے پہلے والا بھی جو سکل والا کام ہے نا مہارت حاصل کرنے والا وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے مسال کے طور پر اب ایک خاتون ہے سلائٹ کڑائی میں بہت اچھی ہے تو سلائٹ کڑائی اگر آپ اس کو سکھا دیں اس کے بعد آپ اس کو اگلی سٹیپ میں اگلے درجے میں اس کو آپ سکھاتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر کروبار کیسے کرنا ہے ای کامرس کیسے کرنا ہے ہے تو فریلانس سنگی نا جو بھی سیلف ایمپلویڈ ہے وہ فریلانسر اسی طریقے سے ایک ایک خاتون لیٹسے بیکنگ اور کوکنگ آئیٹمز بنا لیتی ہیں اور اس کو یہ سکانے ہیں کہ کیسے اس اس سکل کو اس سنر کو آپ اپنے لوکل ریڈیس میں بیج سکتے ہیں بیکنگ آئیٹم ہے اگر آپ کا تعلق لاہور میں ہے چپر جی تو اس ہی کے ارگرد والے ایریا میں بیج دیں اس کے ارگرد میں بیج دیں ہیں ہم آہ رائے ونڈ ہے اس کے ارگرد والے میں بیج دیں سو گزارش یہ ہے کہ ایک تو ٹریننگ ابھی بہت وسیع پیمانے میں درکار ہے اور اس کے بعد جناب آہ انٹرنیٹ کی جو آگاہی ہے انٹرنیٹ کاروباروں کی کاروبار سے ریلیٹل جو آگاہی ہے وہ بھی دینا شروع کر رہے گا تو انشاءاللہ یہ ساری پرولمز ہٹتی جائیں گے اگلے پانچ سال میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بچہ انٹرنیٹ پہ ہوگا بلا امتیاز اب جنڈر کے بلا امتیاز عمر کے اور اس کے بعد پیسے کمائیں جی کیسے منہ گئے پھر جب وہ پیسے کمائیں گے تو ملک بھی ترکی کرے یہ اب روڈ میپ مجھے نزدتا ہے کہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پرابلم ایڈنٹی فائی ہونا شروع ہو گیا پرابلم یہی ہے کہ اچھا اس میں ایک اور چیز میں میں مازد کھا ہوں بھول گیا ایڈ کا نا وہ انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ کی دستیابی ہے دستیابی دستان فاٹا بلوچستان ان علاقوں میں اگر انٹرنیٹ کی دستیابی ہو جائے تو معاملات اور بہتری کی طرف جا سکتے ہیں صحیح کیونکہ وہاں پہ یہ مشکلات ابھی درکاہ ہیں انٹرنیٹ کی دستیابی کی بہت زیادہ بہت زیادہ جی بہت زیادہ جی اب یہ انٹرنیٹ کی جب پڑھائی دستنس لرننگ پڑھائی یہ بچے تو بڑے پریشان ہوگی جی سر یہ آن لائن جب بلکل ایسا ہوئے آن لائن کلاسز ایڈکیشن کا جب بھی کوویڈ میں ہوئے تو وہاں پہ کافی زیادہ مشکلات درکاہ تھی اس طرف انٹرنیٹ کے لیے میں یہ آپ سے میرا اگرہ سوال ہے کہ ایمیزون جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے آہ شامل کر لیا اس نے پاکستان کو اپنی لسٹ میں اس کے بارے میں آپ کی کیا تاثرات چلیں اچھا ہے نا چلیں اچھا ہے نا پاکستانی اس کیا فوائد آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت اچھے ہیں میں ایمیزون کو چیمپیون نہیں ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستانیوں کو پہلے ڈیو پی این یوز کرنا پڑھا تھا ایمیزون کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے اب چونکہ آپ اپروفٹ ممالک میں آ چکے ہیں تو آپ کے لیے ایمیزون پر کام کرنا آسان ہے کاؤنٹ کھلنا آسان ہو جائے گا کام بیچنا آسان ہو جائے گا تو یہ تو بڑا اچھا ہے تو یہ آپ جب بات کر رہے تھے کہ جیسے سلائی کڑھائی میں ٹریننگ دیں یہ کریں تو یہ ایمیزون کے تو کام کر سکتے ہیں بہت دیکھ رہی ہے میں نے بتایا نا آگاہی پہلا قدم ہے اس کے بعد تو آپ نے امپلیمنٹیشن کرنا ہے اس کے بعد تو آپ نے کام کرنا ہے چاہے وہ ایمیزون کا ای کامرس ہو چاہے وہ اپنی ویب سائٹ پر ای کامرس ہو چاہے وہ فیس بک انسٹاگرام کے شاپ ہو چاہے وہ سکل بیچنا ہو تو آپ سارے کام اسی وقت کریں گے جب آگا ہی ہو اچھا سیر مجھے اگلا یہ بتائیے گا کہ جو کہ میں خیال اگر میں کہوں کہ میں بھی اس گھرے سے گزریں ہوں تو غلط نہیں ہوگا پاکستان میں جو فیرانسل کام کر رہے ہیں اگر ان کو پروجیک ملتا ہے باہر سے تو وہ آگے اگر کام کرواتے ہیں ٹیم بنواتے ہیں تو وہ اتنا لو پیک کیوں کرتے ہیں ہاں کیونکہ ہم پرسنٹیج شیئرنگ نہیں نہ کرتے پرسنٹیج شیئرنگ میں ہم سمجھتے ہیں کہ سارا پیسہ جا رہا ہے ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر ہم کسی کو اچھا پی کریں اور وہ مطمئن ہو جائے اپنے پی آؤٹ سے تو نہ صرف وہ دل لگا کے کام کرے گا تیزی سے کام کرے گا ٹائم لائن کا خیال رکھے گا بلکہ آپ کی عزت کا بھی مان رکھے گا تو اور پھر جناب جب وہ کام ختم کرے گا وقت پہ بغیر کسی ڈیلے کے تو جس کلائنٹ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ کلائنٹ آپ کی طرف دوبارہ نیک کام کے ساتھ آئے گا کیونکہ آپ نے اس کا کام وقت پہ کر دیا تو یہ بزنس ڈیولپنٹ سے ریلیٹڈ یہ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ اگاہی سے ریلیٹڈ ہے بچوں کو سیکھ رہے ہیں کہ بزنس ڈیولپنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس طریقے سے کی جا سکتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ حصہ دار بناتے ہیں اپنے کام میں لوگوں میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایکو سسٹم بھی یہی ہے نا سب کی شراکت داری ہو سب ایکل پلیئر ہے جگہ آپ پیسہ ہولڈ کریں گے اپنی طرف تو وہ جو آپ کا آؤٹسورس ریسورس ہے وہ بھی خوشی سے آپ کے لیے کام نہیں کرے گا کیونکہ آپ آٹے میں نمک کے برابر اس کو پیسے دے رہے ہیں پھر وہ دل لگا کے کام نہیں کرے گا بے دل ہو کے کام کرے گا اور یہ بڑی خطرنات بات ہے جی آپ اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں صحیح سر آپ نے پیچھے دنوں اپنی ایک ویب سائٹ بنائی تھی یہی فریلانسنگ کی ورکجیس ڈاٹ کام اس کا کیا ریسپونس آیا اس کا ریسپونس بہت اوورویلمنگ ہے آج ہی ویوٹیوب پہ اس کی ویڈیو دالی ہے ایک لاکھ یوزرز ہو گئے ہیں ستر اور تیس کا ریشو ہے ستر فریلانسرز اور تیس فیسد جو ہے بائر اور لوگ دن کا پانچ ہزار تقریباً یوزر آتا ہے اور بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگی اب اس میں پیمنٹ انٹیگریشن کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاکہ اور برکت ڈالیں تو کامیاب ہو جائیں گے سو اس کا بہت اوورویلونگ ریسپونس ہے جی بلکل میں خود اس کی یوزر ہے چکی ہوئی ہوں اچھا نہیں آپ رہیے اس کو استعمال کیجئے جس زمانے میں اگر آپ نے پرانے وقتوں میں اس کو استعمال کیا ہوگا تب تو اس نئی چیز تھی اب تو ماشاءاللہ وہ بڑا یوز ہو رہا ہے اور لوگ اس کو بڑا تیزی سے یوز کر رہے ہیں اور مجھے یہ بتائیے آپ کو ریسپونس ہی جو آپ بات کر رہے تھے ریموٹ ایڈیا سے آپ کو ریسپونس اچھا آتا ہے جو آپ کی ویڈیوز ہیں آپ کے ٹیٹوریلز ہیں ان کو دیکھ کے سٹوڈنٹس وہاں سے اللہ پاکہ کر ہمیں مطلب میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا میں بہت کم کونٹنٹ کریٹر ایسے ہیں جن کا کونٹنٹ ہر طبقے میں ہر عمر کے حصے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں مقبول ہے دیکھا جا رہا ہے تو میں تو خوش ہوں ریموٹ ایڈیا میں مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ میری گلگت بلتستان میں بہت زیادہ یہ آپ کو تھوڑا برداش کرنا پڑے گا تیئیس مارچ اصل میں ادھر ہونی ہے تو اوپر ہیلیکاپٹر اور جہاز وغیرہ ٹریننگ ہو رہی ہیں انکی تو وہ بیک گراؤنڈ نوائز کے لیے آپ کو مازد خواہوں ہیں تو یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ گلگت بلتستان میں ایک وسیع پرمانے میں مجھے دیکھا جاتا ہے جی سر بلکل ایسا ہی ہے سر آپ ہر کہنے کے ہر طبقے میں مشہور ہیں بہت زیادہ اور گروہ کے نام سے ہی مشہور ہیں اچھا جاتے جاتے ایک بار فی رانسلز کے لیے جو بگینرز ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے پیز بتائیے گا ہماری ناظرین مائلسٹونز میں اپنے کریئر کو ڈیفائن کریں مائلسٹونز کیا ہے تین مہینے سکل سیکھیں تین مہینے کے بعد اگلے ڈیڑھ مہینہ پریکٹس کریں اپنا پورٹفولیو بنائیں اور اس کے بعد ساڑھے چار مہینے ہو جائیں گے تین مہینے سکل سیکھنے کے ڈیڑھ مہینے پریکٹس کریں ساڑھے چار مہینے ساڑھے چار مہینے کے بعد فریلانس مارکٹ پلیس پہ جائیں کامیاب ہو جائیں گے سو آپ کی پریکٹس کا جو ڈیڑھ مینہ ہے اس میں کیا کیا شامل ہے ایک تو وہ سکل جو آپ نے سیکھی ہے اس کی پریکٹس کرنا اور دوسرا آپ کی کمیونگیشن سکل بزنس ڈیولپنٹ سکل سیکھنا جب یہ سوفٹ سکل اور ٹیک سکل آپ نے سیکھ لی ساڑھے چار مینے ان فل انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے گروہ ہمارے جانے مانے ہشام سرور امید کرتے ہیں آپ کو ان کی باتوں سے خوب استفادہ ہوا ہوگا اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہے ایشن ٹری ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے بہت شکریہ کر اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی